روسی حملے سے دہل گیا یوکرین کا خارکیف پیٹرول پم کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا گیا روسی حملے میں گیس پائپ لائن میں بھیانک آگ لگ گئی تصویر اس وقت ہم آپ کو لکھا رہے ہیں یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے اور آپ دیکھیں کس طرح سے خارکیف میں جو حملہ کیا گیا اس میں پیٹرول پم پر بھی حملہ کیا گیا جس کو ٹارگٹ پر لیا گیا اور یہ لپٹے آگ کی جو اس وقت آپ اٹھتی دیکھ رہے ہیں گیس پائپ لائن میں آگ کی یہ تصویر ہے آپ کے سامنے تو نہ صرف سپورٹس کامپلیکس نہ صرف شاپنگ مالز اور یہ حیشی مارات بلکی وہاں پار پیٹرول پم پر بھی حملہ کیا گیا یعنی ہر طریقے سے خارکیف کو بڑا نقصان پہنچانی کی کوشش کی گئی ہے اس حملے کے ذریعے تازہ تصویریں صاف طور پر ویناش کی کہانی پیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خارکیف سے پوتین کا بدلہ خارکیف میں ویناش خارکیف میں روس کا بڑا حملہ ہوا ہے اور حملوں کا سلسلہ لگا تار جاری ہے کل سے جو حملے شروع ہوئے خارکیف کے اندر وہ آج تک رکے نہیں ہیں لگاتار حملے ہو رہے ہیں رات میں بھی حملے ہوئے ہیں روس نے سیریل اٹیکس کو یہاں پر انجام دیا ہے خارکیف پوتین کے نشانے پر نظر آ رہا ہے روس کو جو زکم زیلنسکی کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کا یہ بدلہ مانا جا رہا ہے مسائل سے تابر توڑ اٹیک کیا گیا ہے خارکیف کے الگ الگ علاقوں کو بنایا گیا ہے روس کی طرف سے نشانہ خارکیف میں بڑے حملے کی خبر سامنے آ رہی ہے اور ٹارگیٹ پر خاص بات یہ ہے کہ رہائشی علاقے بھی رہے ہیں گائیڈڈ بوم سے لگاتار حملے کیے گئے اور کئی لوگوں کی موت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے روس نے سیریل اٹیکس کو یہاں پر انجام دیا ہے اور دیکھیں مسائل سے تابر توڑ حملے کیے گئے ہیں رشن فورسز کی طرف سے الگ لگ جگہوں پر ان سیریل اٹیک کو انجام دیا گیا ہے جس میں بہت بڑا نقصان خارکیف کو پہنچا ہے ٹارگیٹ پر اس بار رہائشی علاقے بھی رہے نہ صرف جو سینٹ ہکاں نے گائیڈڈ بوم سے لگاتار جو حملے ہیں وہ کیے گئے اور دیکھیں ہوا کیا ہے چھے لوگوں کی موت کی خبر بھی ہے کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں لگاتار تیسری دن روس کی طرف سے یہ آپریشن بدلہ جو خورسکار بیانسکار بیلگروت میں کیا جا رہا ہے اس کا بدلہ کیسے لیا گیا اور ٹارگیٹ پر خارکیف کیوں سمیر یہ بتائیے جہاں ٹارگیٹ پر خارکیف اس لیے کیونکہ روس پر لگاتار یوکرین کی طرف سے جو حملے کیے گئے اس کے بعد باقاعدہ سٹرائٹیجی بنا کر روسی سینہ اب خارکیف کو کر رہی ہے ٹارگیٹ اسی لیے اسے آپریشن بدلہ مانا جا رہا ہے ولادی میر پوتن کا روس کے بارڈر سے نزدیک ہے خارکیف اور اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے بارڈر سے خارکیف کی دوری صرف اور صرف چالیس کلومیٹر ہے پہلے بھی کئی بار بڑے حملے خارکیف میں ہو چکے ہیں کئی بار یوکرین نے یہاں سے بڑا حملہ انجام دیا تھا روس کے الگ الگ شہروں پر ڈرون اٹیکس انجام دیے گئے تھے روس پر ایک سو اٹھاون سے زیادہ ڈرون اٹیک کر کے روس میں بھاری تباہی مچانے کی کوشش یوکرین نے کی تھی اور سنجے سوئیس آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پر اب انہی حملوں کا روس لے رہا ہے بدلہ خارکیف کو نشانہ بنا کر بلکب سمیر آپ ایک بہت ایمپورٹن بات یہاں کیا آپ نے کہ اس سمیم میں جو لڑائی چل رہی ہے میرے خیال سے فروری 22 میں جو لڑائی شروع ہوئی تھی اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے سب سے زیادہ جو بہن کر لڑائی چل رہی ہے چاہے وہ یوکرین کی طرف سے ہو چاہے وہ رشیا کی طرف سے ہو دونوں طرف سے بھاری سنکھیا میں میزائل ایئر اور راکٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بڑی جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے وہ ریفائنریز کو ہو آئل کو ہو یا ایمیشن ڈیپوز کو ہو دونوں طرف سے بڑی بھاری سنکھیا میں نقصان ہو رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سمیم جو لڑائی چل رہی ہے ایک نرنائک لڑائی چل رہی ہے کیونکہ یوکرین جو ہماکت کی تھی کرس میں گھسنے کی اور یہ ہسٹوریکلی پہلے بھی کرس پہ ہی فیصلے ہوتے رہے ہیں لڑائی کے سیکنڈ ورڈ وار میں یہ ہی فیصلہ ہوا تھا اور رشیا جو ابھی سٹارم ڈرون کے دوارے اٹیک کیا گیا جو بدلہ ہے یہ خارکی بلکل شہر سیما کے پاس ہے جیسے بھی آپ دکھا رہے ہیں چالیس کلومیٹر دور ہے سیما سے خالی ایک ایمپورٹن شہر بن جاتا ہے پہلے بھی رشیا نے اس پہ کچھ قبضہ کیا تھا اس طرح کا پریشر بنتا ہے جو ٹارگٹ ابھی بنے ہیں یہ سب ان کے جو لڑائی لڑنے کی چھمتا کو ختم کرنے کے لیے بن رہے ہیں اور جو جاس زیادہ کیزولٹی رشیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو ملٹیپل اٹیک کی ہیں تاکہ ان کا ائر ڈیفنس سسٹم فیل کر دیا جائے یہی کارن ہے کہ اس سمجھ جو اٹیک دیکھ رہا ہم کافی سفل حملے کیا گیا اور کافی بڑی سنکھیا یہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ ایسے یکرین کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اور جو وہاں کی سینہ ہے اس کو خمزور کرنے کوشش ہے